اس اپیسوڈ کے سٹارڈ میں ایلن نواؤ کو بتاتا ہے کہ وہ کے گروپ کی ایک میٹنگ میں جانے والا ہے اس لیے نواؤ اپنا خیال رکھے یہ سن کر نواؤ بھی وہاں جانے کی ریکویسٹ کرتا ہے بٹ ایلن اسے وہاں جانے کے لیے لاؤں نہیں کرتا بٹ نواؤ بھی حار ماننے والوں میں سے نہیں ہے اس لیے وہ ایلن کو کیس کرتا ہے ان اس کیس کے ویسے ایلن کا ہرٹ میلٹ ہو جاتا ہے ان وہ نواؤ کو وہاں جانے کے لیے پرمیشن دے دیتا ہے اب وہ تو نوہ آفیس پہنچ جاتے ہیں میٹنگ سٹار ہونے سے پہلے نوہ واش روم چلا جاتا ہے اب واش روم میں ایک پرسن پیچھے سے آتا ہے اور نوہ کو زبردستی سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب وہ پرسن اپنا ماسک اٹھاتا ہے تو نوہ دیکھتا ہے کہ وہ پرسن فلپ ہوتا ہے اور فلپ کو دیکھتے ہی نوہ اس پر نائف سے اٹیک کر دیتا ہے فلپ جو کہ زیادہ سٹرونگر تھا وہ اسی نائف کو یوز کرتے ہوئے نوہ کو سٹیپ کر دیتا ہے اس کے وجہ سے نوہ بہت زیادہ انجر ہو جاتا ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اب جب نوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ زیادہ ویڈ فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فلپ اس کے ساتھ فورس فلی انٹیمیٹ ہو رہا ہوتا ہے نوہ اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر بلیڈنگ کے وجہ سے اس میں تھوڑی سی بھی نرجی نہیں ہوتی فلپ نوہ کے ساتھ کافی ٹائم تک یہ سب کچھ کرتے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ نوہ کو یہ افرد دیتا ہے کہ وہ ایلنگ کو چھوڑ کر اس کا لور بن جائے یہ بھول کر وہ نوہ کو گز کرتا ہے انہوں سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی بات مان لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اسے ہرٹ نہیں کرے گا یہ سب بھول کر فلپ وہاں سے چلا جاتا ہے اور نوہ بہت زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے وہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے اب جب نوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایلنگ کو پاتا ہے چونکہ اس کے لئے کافی زیادہ وریڈ تھا نوہ کو ہوش میں تھے ایک ایلنگ اسے زوروں سے حق کرتا ہے پر نوہ بھی ایسے پریٹن کرتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے پر ہم سب چاہتے ہیں کہ نوہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے نوہ رونے لگتا ہے نوہ کو روتے تھے ایک ایلنگ اسے بہت زوروں سے حق کرتا ہے جس سے نوہ کو تھوڑا سا بہتر فیل ہوتا ہے اب کچھ ٹائم گزر جانے کے بعد نوہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اور ایلنگ کے ریلیشنشپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اب ایلنگ کے بارے میں سوچتے ٹائم وہ کافی زیادہ سیکشلی ایک سائیڈ ہو جاتا ہے جس سے اسے اپنی فیلنگ ریالائز ہو جاتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد ایلنگ نوہ کو ایک پارک میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ایک فیملی کو دیکھ کے نوہ تھوڑا سا سیڈ ہو جاتا ہے نوہ کو سیڈ ہوتے تھے ایلنگ اس کا ہاتھ بگڑ لیتا ہے ایلنگ اس کو بولتا ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ ایک فیملی کی طرح ساتھ رہیں گے اور یہ بول کر ایلنگ نوہ کے ہنڈ پر کس کرتا ہے جس سے نوہ کافی زیادہ شائی ہو جاتا ہے نوہ ایلنگ سے بولتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں جس پر ایلنگ اسے کس کرتا ہے انہوں سے بولتا ہے کہ اسے ان چیزوں سے فرق نہیں بڑھتا اب سین شفر ہوتا ہے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک دن نوہ اپنے آفس میں ہوتا ہے اور میٹنگ کے لیے وہ ایلنگ کو بلانے جاتا ہے نوہ دیکھتا ہے کہ ایلنگ کے آفس میں ایک ویمن ہوتی ہے جسے ایلنگ کس کر رہا ہوتا ہے یہ سب پوچھ دیکھ کر نوہ کا آفی زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے اب گھر جاتے ہوئے نوہ ایلن سے کوئی بات نہیں کرتا اور یہ چیز ایلن نوٹس کر لیتا ہے ایلن نوہ سے پوچھتا ہے کہ آج وہ اتنا تھکا ہوا کیوں لگ رہا ہے اور وہ اسے بات کیوں نہیں کر رہا نوہ ایلن سے بولتا ہے کہ اگر اس کی لائف میں کوئی اور ہے تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے یہ سن کر ایلن ساری بات ہے سمجھ جاتا ہے اور وہ نوہ کو بتا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سسٹر ان لوہ تھی اور جسے وہ کس سمجھ رہا ہے وہ کس نہیں بلکہ ایک تیڈیشنل گریٹنگ تھی بکرز کس تو وہ صرف اور صرف نوہ کو ہی کر سکتا ہے اور نوہ بھی ایلن کو ایک ہز کرتا ہے اور یہ پرابرم یہی پر سالو ہو جاتی ہے نیس مورننگ نوہ گاڑی میں سے ایک جگہ کو دیکھتا ہے اور وہ ریالائز کرتا ہے کہ اس نے اس جگہ کو پہلے بھی دیکھا ہے وہ جگہ ایک اورفنیش تھی جہاں پر ایک لیڈی نوہ کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے اور وہ نوہ کو دیکھ کر رونے لگتی ہے وہ لیڈی نوہ کو بتاتی ہے کہ بچپرم نے اس کی ریڈ آئیز کی وجہ سے اسے بہت زیادہ بولی کیا گیا تھا پٹ ایٹھ دی اینڈ اسے اڈاپٹ کر لیا گیا اور آج وہ یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہے کہ نوہ بلکل ٹھیک ہے گھر آتے ٹائم نوہ آئیرن کو بولتا ہے کہ اسے اپنی آئیز بلکل بھی اچھی نہیں لگتی جس پہ ایلن نوہ کو بولتا ہے کہ اس کی آئیز اسے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں بکرز وہ بہت زیادہ بیوٹی فل ہیں یہ سننکہ نوہ بہت زیادہ شائع فیل کرتا ہے پر ساتھ ہی وہ سامنے ایک بلٹنگ میں ایک سپیشیز آدمی کو نوٹس کرتا ہے ایلن نوہ کو وہاں نہ جانے کے لیے بولتا ہے پر نوہ آس آدمی کا پیچھا کرتا ہے اور وہ اندر آ کر دیکھتا ہے تو ایک ڈوگ کی ڈیڈ بوٹی پڑی ہوتی ہے ایلن نوٹس کرتا ہے کہ نوہ جب اس ڈیڈ بوٹی کو دیکھتا ہے تو وہ پہنے کرنے لگتا ہے اور وہ ہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے جب نوہ بے ہوش ہوتا ہے تو اسے ایک پرسن کے فلیش بیکس آنے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ فلیش بیک کلیر ہو پاتے ہیں نوہ کی آنکھ کھل جاتی ہے ہوش میں آنے کے بعد نوہ ایلن کو ان فلیش بیکس کے بار میں بتاتا ہے جس پہ ایلن اسے ریش کرنے کے لیے بولتا ہے اب جب نوہ سوتا ہے تو اسے پھر سے ایک ڈریم آتا ہے جس میں وہ کسی سے بچ کر باب رہا ہوتا ہے وہ اس ڈریم سے کچھ بلیک چھٹو سے بچ کر باگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو کہ اسے پھگڑ لیتے ہیں سو نوہ اس ڈریم سے کافی سے دٹر جاتا ہے ان اس کی آنکھ کھل جاتی ہے جس پہ ایلن نوہ سے بولتا ہے کہ اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکس وہ اس کے ساتھ ہے اب نیکس مورننگ ایلن نوہ کو ریڈی ہونے کے لیے بولتا ہے بیکس وہ دونوں ایک بہت بڑی پارٹی میں جانے والے تھے اب وہ دونوں ایک بہت بڑی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر انفورچنیٹلی فلیپ پہلے سے موجود ہوتا ہے فلیپ کو دیکھ کر ایلن کو کافی جاتا گھسا جاتا ہے اور وہ فلیپ کے پاس جا کے اسے بولتا ہے کہ وہ نوہ سے دور رہے بہت ہم دیکھتے ہیں کہ فلیپ ایلن کی ایپورننگ کو سیریس نہیں لیتا دوسری طرف نوہ کو ایک نوٹ ملتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اسے سچائی جاننی ہے تو اسے اکیلے آنا ہوگا نوہ نوٹس کرتا ہے کہ یہ نوٹ اسے فلیپ نے ہی بیجا تھا بہت اس با بے حکوفی نہ کرتے ہوئے نوہ وہ نوٹ ایلن کو دکھاتا ہے ایلن اسے وہاں آ جانے کے لیے بولتا ہے بہت نوہ اسے بولتا ہے کہ سچائی جاننے کا آخری موقع ہے اس لیے وہ وہاں جانا چاہتا ہے سو ایلن اس کی سیٹری کے لیے اس کی نیک پہ ایک ٹریکر لگا دیتا ہے اور وہاں جانے سے پہلے وہ اسے ایک گوڈ بائی کس دیتا ہے اب جب نوہ وہاں جاتا ہے تو فلیپ اسے کہتا ہے کہ اس نے نوہ کو کافی مس کیا اور اگر اسے نوکلر ویپن کی بلیو پرنٹس چاہیے کرتا ہے اور جب نوہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو فلیپ ایک نائف سے اسے سٹیپ کر دیتا ہے اور وہ اس لیے فلیپ یہ جانتا تھا کہ نوہ کو اس چیز سے فائٹ نہیں پڑتا بہت اس کی بوڈی بہت جلدی ہیل ہو جائے گی سو اب نوہ کو پھر سے فلیش بیگاتے ہیں جس میں ایک پر سے نوہ کو بتاتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی میموریز واپس آتی جائے گی اس کی پاورز بھی کھوتی جائیں گی اب جب ایلن وی وہاں آ جاتا ہے تو فلیپ ایلن سے ڈیڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے فلیپ ایلن سے بولتا ہے کہ اگر اسے اس کا لور چاہیے تو اسے نیو کلیف ویپن کی بلو پینٹ کا پاس فیٹو سے دینا ہوگا یہ سن کر ایلن ہسنے لگتا ہے جیسے دیکھ کر فلیپ کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے ایلن فلیپ کو بولتا ہے کہ اس نے اس کے سارے کریمیرل ریکورز جمع کر لی ہیں تو اب اس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اب فلیپ وہاں سے نکلنے کے لیے نوہ کو مارنے کی دمکی دیتا ہے بھر اس کا کوئی بھی اثر ایلن پر نہیں ہوتا اور یہ دیکھ کر فلیپ نوہ کو سٹیپ کر دیتا ہے جسے نوہ کی ڈیت ہو جاتی ہے بھر ایلن ایسے پیٹن کرتا ہے کہ اسے نوہ کی ڈیت سے کوئی بھی فائٹ نہیں پڑتا اور یہ دیکھ کر نوہ بھی کافی زیادہ ہرڈ ہوتا ہے اب وہاں پر بلیک فورز آ جاتی ہے جو کہ فلیپ کو ایریسٹ کر لیتی ہے اور یہ دیکھ کر ایلن کافی زوروں سے ہسنے لگتا ہے اب جب نیز مارننگ نوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ ایلن سے آفنیچ جانے کی بات کرتا ہے نوہ جب آفنیچ جاتا ہے تو اس کی میموریز واپس آنے لگتی ہیں آفنیچ کے باہر اسے ایک پرسن ملتا ہے اور یہ وہی پرسن تھا جو اسے پیچ پر بھی ملا تھا اس پرسن کا نام بین تھا جو کہ نوہ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنی پاورز کو انجوائی کر رہا ہے یہ سن کر نوہ کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے انہا اسے حیران ہوتے تھے ایک بین اسے بتاتا ہے کہ جب نوہ چھوٹا تھا تو ایک ریچ کپل نے اسے ڈاپٹ گیا تھا بٹ اس فیملی نے اس نوہ کو بلکل پیچھے سے ٹریٹ نہیں کیا اور نے اسے ایک روم میں بند کر دیا انہا اس کے بعد بین اس کی لائف میں آیا تھا جسے اپنی میموریز کے بدلے نوہ نے ہمیشہ زندہ رہنے کی وش مانگی تھی انہا جیسے ہی نوہ کی میموریز واپس آئیں گی اس کی پاورز ختم ہو جائیں گی انہا یہ پوڑ کے بین وہاں سے چلا جاتا ہے انہا کی ایک نئی لائف سٹارڈ ہو جاتی ہے نوہ یہ ساری بات ایلن کو بتاتا ہے انہا اسے یہ بھی بولتا ہے کہ اب انہیں اپنا یہ ریلیشن ختم کر دینا چاہیے انہا اس لیے پیکز اب اس کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے انہا وہ ایلن کی لئے بلکل یوز لیس ہو چکا ہے انہا یہ پوڑ کر نوہ زوروں سے رونے لگتا ہے جس پہ ایلن نوہ سے یہ بولتا ہے کہ اسے نوہ کی کسی بھی پاور سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے انہا اسے صرف نوہ کی ضرورت ہے انہا یہ بولنے کے بعد ایلن نوہ کو بہت زور سے حق کرتا ہے انہا پھر وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں اب نیکس مورننگ ایلن نوہ کو بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس نے نوہ کو فرس ٹائم دیکھا تھا انہا تیر ٹائم اسے نوہ سے پیار ہو گیا تھا وہ نوہ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی بیوٹیفل ریڈ آئیز وہ آپ بھی بلا نہیں پایا اس کے بعد ایلن نوہ کو ایک رنگ پہناتا ہے انہا اس کے ایلن پر کس کرتے ہوئے اسے پرپوز کرتا ہے یہ پرپوزشن کرنے بھی کافی ساتھ کچھ ہوتا ہے انہا وہ بھی ایلن کو یس بول دیتا ہے انہا ایلن کے سویٹ لف کنفیشن کے ساتھ یہ بھی یہ لف سٹوڑی یہاں ہی پر انڈ ہو جاتی ہے اگر یہ سٹوڑی اچھے لگی تو ایک لائک ضرور کرنا and up till next story take care and good bye